موسیقی اسلام ناظرین آپ کا میزبان جہانگر سید آپ کے پروگرام رہنمہ کے ساتھ حضرت خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مبتم کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمٹ یہ ہے کہ کسی بھی اقتصادی شعبے سے ہم لیڈنگ پرسلٹی بلاتے ہیں لیکن آج ہماری خوش پسمتی یہ ہے کہ ہم موسٹ لیڈنگ پرسلٹی تک رسائی حاصل کر سکیں اور انہیں مدو کیا ہے ان کے پاس ہم موجود ہیں ہمارے ڈاکٹر پروفیسر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں پی ایج ڈی ڈاکٹر ہیں ہمارے ساتھ ہیں نویت سہیت صاحب ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا خیر مبتم کرتے ہیں ڈلی ہماری مسررت قصد میں آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو مجھے آپ سے ملاقات کے بعد یہ احساس ہوا کہ بڑی وزیداری ہے آپ کے خاندان کی اور جو ہے آپ کا خانوادہ ایک مخصوص تعلیمی خانوادہ ہے اس میں جو ہے آپ کے والد صاحب ناصر حسین صاحب سن مدرت الاسلام کے پرنسپل رہے ہیں اور آپ وہاں کے سٹوڈنٹ رہے ہیں اور ابھی باتوں میں یہ بھی معلوم وہاں کہ آپ نے تو سرکاری اسکولوں سے پڑا ہے اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ ہماری تمام بانڈریز کو جو ہے اپنے میڈیکل کی سائنسز کی بانڈریز کو ایز ای سائنٹس آپ نے کروس کیا ہے منوایا ہے قابل فقر ہے میں نے میڈیا انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھا وہ بڑے اپنے انداز میں بتا رہے تھے بڑے حیرت انگیز تو ان یہ تھا کہ یہاں کا سپوت اتنا بڑا کارنامہ انجام دی رہا ہے لائق ستائش ہیں قوم کا سلام آپ کو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو آپ کا شعبہ ہے انڈرک صاحب یہ ہے کیا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کا اظہار تشکر کروں گا اور آپ کی ٹی وی سیشن کا بھی کہ آپ نے زہمت بھی کی اور یہ عزت افضائی بھی کی دیکھیں جہاں تک ہمارے اپنے ملک کا تعلق ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ تم لوگ کیوں کرتے ہو باہر تمہاری اتنی آرام دے زندگی ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہمیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں تو اس ملک سے یہ ہماری ماں ہے اس سے ہماری نسبت ایسے ہی ہے ماں چاہے ڈائپر میں ہی کیوں نہ ہو ماں تو ماں ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ ریکنیشن کے چکر میں نہ پڑیں خود کو ریکنائز مت لیکن یہ کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ہیں تو ہمارا تو یہی ہے کہ ہم اپنے طور پر کچھ کنٹریبیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خدمت بھی ہے اور فعال بھی ہے تو آپ نے یہ بھی کہا کہ یعنی آپ کا تعلق ایک ادبی فیملی سے ہے تو میرے لیے یہ بہت ہی بات باعث افتقار ہے اور میں نے اپنے پی ایش ڈی کی تھیسز بھی اپنے نانا ناصر حسین صاحب کے نام کی تھی اچھا تو ان کے جو شاگرد تھے وہ پورے پاکستان میں انہوں نے بڑی بڑی پوس پہ کام کیا اور انہوں نے بھی بے لاؤس قوم کی خدمت کی بچوں کو چاہے بلا کسی آپ سمجھ لیے کہ ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ غریب ہیں یا امیر ہیں انہوں نے بچوں کو تعلیم دیا اور ان کو یہی شعور دیا زندگی بھر کہ تم جاؤ اور انسانیت کی خدمت کرو کیونکہ دیکھئے قرآن میں اگر کہیں مسلمان کی ڈیفینیشن ہے تو وہ سروس ٹو ہیمینٹی ہے خدمت انسانی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنے تعلیم کو وسیلہ بناو ایسا کہ وہ انسانیت کی فلاہو بیبوت کے لیے استعمال ہو پیسے کے لیے اس کو کبھی مت کرنا تو جب آپ نے پیسے ہی کی جو سب سے بڑی دنیاوی خواہش ہیں ان کا اگر آپ نے شروع ہی میں گلہ گھٹ دیا تو پھر جو ہے آپ کے لیے سہولت آسانی ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے میرے جو بڑے مامو تھے وہ سعودی عرب میں ڈاکٹر تھے ان سے چھوٹے جو تھے وہ سید علی زاکر وہ بھی بہت ہی فیزکس کے ٹاپ کے پروفیسر تھے وہ بھی ایس ایم میں پڑھاتے تھے اور اس کے بعد وسیل مہدی صاحب وہ ان ڈی ایف سی میں ہیں ان سے بڑے جو بھائی تھے وہ بھٹو صاحب کی زمانے میں جو ہے وہ پروفنشل اسیمبلی میں تھے اور جو سب سے چھوٹے جو میرے کلاس فیلو بھی تھے وہ ڈاکٹر آسف ابباس وہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں وہ بھی بے لاز خدمت کرتے ہیں تو پوری فیملی کی جو ہے وہ کاوش یہی رہی ہے کہ کسی طرح سے انسانیت کی خدمت کی جائے ہر ایک کے پیچھے ایک کلیکنگ پرسن ہوتا ہے پرسنلٹی ہوتی ہے آپ کے پیچھے ساری جو انقلاب آیا ایک سادہ سے سادہ منش انسان ہے آپ کو اور ان کے ساری ایسی ہیں کہ وہ جو ہے دوسرا آجز ہو جائے تو یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ایسا آپ کو ہوش میں لانے والا جوش دلانے والا شخصیت بنیادی شخصیتات کے جندگی میں کیوں کیوں ہون رہا ہے دیکھیں وہ میرے نانا ہی تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پچھوڑے میں ایک جامن کا درخت ہوتا تھا تو اس کے نیچے نانا اکثر شام کو بیٹھ کے ہکا پیا کرتے تھے تو وہ میں جب والد کی ڈیتھ کے بعد یہاں موو ہوا کراچی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور انگریزی میں ایک مضمون لکھے لاؤ کیونکہ وہ یعنی جہاں تک انگریزی عدب کا تعلق تھا تو وہ تھے تو ہائی سکول کے مگر وہ بی اے تک کے پیپرز بنایا کرتے تھے یعنی چلتی پھرتی رینن مارٹن کی کتاب تھے تو مجھ سے کہلیں گے کہ تم لکھ کر لاؤ تو میں لکھے لائے مضمون اپنے سٹائل سے جیسے آپ کو بتایا پنجاب سے آنے والوں کا ہوتا ہے تو انہوں نے اس مضمون کو دیکھا پھر میری طرف دیکھا کہلیں گے ساؤ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے کسی انگریز کو انگریزی میں ماں کی گالی دے دی تو وہ بات میرے ذہن میں اتنی لگی اور لیکن ان کی شفقت اور محبت وہ جس انداز سے بتائے بھی کرتے تھے تو میرے لیے رول موڈل وہی تھے میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی جو تھیسس بھی ہے وہ بھی انہی کے نام اس کا انتصاب کیا تھا کیونکہ انہوں نے صرف ہم ہی پہ نہیں بلکہ پوری فیملی میں یا پوری قوم کے بچوں کو جس طرح تعلیم کی عظمت اور معرفت سے شناسہ کیا آشنا کیا میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں اب تو ہمارے ہاں ویسے ہی ریسرچ کا کام نہیں ہے لیکن آپ تو اس سے بلند ہیں ریسرچ کے کام سے بلند ہیں آپ تو سائنٹسٹ ہیں آپ نے یہ جو سائنسی دماغ پایا ہے تو یہ کب دریافت ہوا کہ یہ میرا جو اپٹیٹیوٹ ہے جو میرا مزاج ہے میرا جھکاو ہے طبیعت کا میلان ہے میرا میدان ہے وہ سائنسی ہے اور کیسے آپ ٹھیک ٹھیک کیونکہ سب سے بڑا علمی ہے تو ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے شاید ہم بنے نہیں ہوتے تو ہاں کے ساتھ تو یہ خوش قسمتی ہے جی دیکھیں اس میں میں اکثر یہ قصہ سناتا ہوں کہ ہم لوگ اکثر پیکنک پہ ہاکس پہ جایا کرتے تھے یا سینس پٹ کے پوائنٹ پہ جایا کرتے تھے تو وہاں میں اکثر دیکھا کرتا تھا کچھ کھیکڑے ایسے ہیں کہ جو بلکل لیاری کے دادا کی طرح سے وہ سب کو ڈراتے بھگاتے ہیں تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار کیا وجہ ہے اس کا تو سائز بھی اتنا بڑا نہیں ہے یہ باقی کھیکڑوں کو کیوں یہ مارتا پیٹا ہے ان کو بھگاتا رہتا ہے اور اپنی تیریٹوری کو کور کرتا ہے تو ہم اکثر سنا کرتے تھے کہ یار میرا خون کھول رہا ہے میں سمجھا شاید اس کا خون کھولتا ہے اس میں کچھ ایسی بات ہے تو ہم نے پھر اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو ایک دن ہم نے سرنج لے کے اس کےکڑے کو پکڑا اور نیل پالش سے اس کی پش پہ ایک نمبر ڈال دیا اور وہ ہم نے کرکٹ کھیلتے تھے تو کرکٹ کے گلوف سے پکڑ کے میں نے اس کا تھوڑا سا خون نکالا جو ان کا یلو ہیموسائنن ہوتا ہے تو میں نے ایک چھوٹے سے کےکڑے میں انجیکٹ کر دیا اس کو بھی میں نے مارک کر دیا تو جہاں ہم لنچ کرنے کے بعد گئے تو وہ چھوٹا کےکڑا بڑے والے کے سامنے جا کے ایسے کھڑا ہو گیا کہنا لڑے گا کیا تو میں نے کہا کہ یار اس کے خون میں کچھ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی شخصیت بدل گئی تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے تو میں نے پہلے ہی سال یونیورسٹی میں اس خون کا تجزیہ کرنے کے بعد میں نے ایک پیپٹائٹ کو سنتیسائز کیا تھا جو سب اخواروں میں ڈان وغیرہ میں بھی آیا اس کا نام میں نے کنگ کانگ پیپٹائٹ رکھا تھا تو ایک دفعہ ہم لوگ جو بیچارے مظلوم محبور غریب کمزور یہ تو آپ کی دریافت ہوئی کہ ایک انجیکشن تیز لوگوں کا بدماشوں کا لگا دیا جائے تو بیچارے یہی بھی کوئی طاقت پر ہو جائے تو لیکن ہمارے ہاں طاقت کی ظاہرہ جیسے سے ذہن آپ کا دماغ تجزیری جی مراحل کو حل کرتا رہتا ہے اسی حساب سے آپ کی سوفیسٹیکیشن اور کامپلیکیشنز بھی آ جاتی ہیں اب یہ جو ہم لوگ مشینیں بنانے لگے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو روبارٹس ہیں ان کو اگر ہم نے یہی انسانی خصوصیات ودیت کر دیں تو وہ بالکل ہماری طرح سے بیہیو کریں گے جیسے ہمارے پاس روبارٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے کوئی عام انسان آپ سے باتیں کر رہا ہے تو اب سائنس انہی اس حد تک ترقی کر گیا ہمارا ملک پھر بھی بہت پیچھے ہے تو دیکھیں اس وقت سے پھر مجھے برین سائنسز سے مجھے معلوم تھا کہ یہ ٹرانسمیٹرز یہ ہارمونز دماغ کے سیل ریلیس کرتے ہیں جو خون میں آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی شخصیت اس کی پرسنالیٹی ایسی ہو جاتی ہے تو اسی سے پھر میں نے نیرو سائنسز میں یہاں سے ماسٹرز کی کراچی ینیورسی سے اور اس زمانے میں بھی ہم جا ہے وہ بڑی بڑی آہ لیزرڈز ہوتی تھی یورو میسٹکس اس پہ کام کرتے تھے یہاں تو دیکھیں اینیملز بھی نہیں ملتے تھے تو ہم لو جا کے سہراؤں میں پانی ڈالتے تھے تو یہ بچارے باہر نکلتے تھے ان کو ہم پکڑا کرتے تھے پکڑ کے لیب بن لا کے پھر ریسرچ کرتے تھے لیکن یہ کہ وہ ایک تجسس کا یہ کیونکہ کچھ ہمارے ہاں مذہبی تاثر بھی یہی تھا کہ کائنات کو مسخر کیا ہے اس کو تم کھوجو کیوں نہیں تلاش کرتے اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ جو سکالرز کی سیاہی ہے وہ شہدہ کے خون سے محتبر ہیں تو رسول کی بھی ایسی حدیث تھی کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہیں رکھا تو آپ اس کی جب کھوج میں نکلتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے ذرائع کو اپنی ریزورسز کو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو چیز معلوم ہے اس سے نامعلوم کا پتہ لگا لیں تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ خلقت انسانی کی سب سے بڑا اللہ نے پرائیڈ جو لیا تھا وہ اسی پہ لیا تھا ہباریاں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو وہ ایک سپیسیفک سبجیکٹ لے لیتے ہیں ابزورپڈن ہو جاتے ہیں مجذوب سے بن جاتے ہیں لا تعلق ہوتے ہیں دوسرے سبجیکٹ سے آپ دین میں بھی درک رکھتے ہیں آپ کی جو ہے ایسٹیٹک سینس جمالیاتی حص بھی بہت بیدار ہے آپ شہری سے بھی آپ کا تعلق ہے عدب سے بھی آپ کا تعلق ہے وزہداری اور زندگی کی بھرپور جو آپ سنائی ہے آپ کو وہ دیکھتے ہیں اتنا بیدار مغز ہونے میں اور یہ آپ کی ڈگری کے ایک ہونے میں آپ نہیں سما پائیں آپ اتنا آپ کتنا بکھرا اتنا وسط آپ کی یہ کیسے ہے دیکھیں حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یا علی میں زیادہ سے زیادہ کتنا علم حاصل کروں اس کا سوال دیکھئے زیادہ سے زیادہ کتنا علم حاصل کروں تو آپ نے کہا کہ کم از کم اتنا کہ تجھے اپنی جہالت کا احساس ہو جائے تو جیسے جیسے آپ کے علم کا دائرہ وسیع ہوتا رہتا ہے ہماری جہالت میں اضافہ اور اتنی بھوک اور تڑب بڑھتی رہتی ہے تو دیکھئے یعنی علم کی کوئی کمپارٹمنٹالائزیشن نہیں ہے کہ آپ اس کو کونوں میں خدروں میں یا کسی باکس میں آپ اس کو جا ہے وہ مخصوص کر لیں تو اسی طرح سے اب پاکستان میں جو ایک شعبہ ہے لوگ اسی میں سپیشلائز کرتے ہیں اب یہ لوگ دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر شعبے میں آپ کا انٹر ڈسپلینری ہونا ضروری ہے تو جتنی بھی اب ڈاکٹرز بھی ہیں دیکھئے اب فیوچر ڈاکٹرز کا میڈیسن والے ڈاکٹرز رن نہیں کریں گے میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ جو دوا لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں آپ فوراں اپنا فون پکڑیں گے آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو یہ جو انفرمیشن آپ کی بدلتی جا رہی ہے کہ آپ کے ذرائع علم کے اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ اپنے پرسپیکٹو کو ڈیورسی فائی نہیں کریں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے فینش ہو جائیں گے وہ اب وہ ایک ٹرک کے ایک ہی آپ کے پاس ٹرک ہے ایک ٹرک پونی ہے ایک آپ کا ایک ہی شوبدہ ہے اگر ایسے لوگ اپنے ملک میں آپ نے پیدا کیے تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے تو دیکھیں جب آپ کے ہاں آپ اسر علم کے مارائل میں بھی جب آپ قدرت کے اسرار اور رموز کی جب آپ گرہ کشائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس درج ہیں وہ دکھ کھلنے لگ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت شاعری بھی ہو اس میں کوئی عدب سے بھی تعلق ہو لٹریچر سے بھی تعلق ہو تو یہ آپ کو تھوڑا سا ڈائنامکس بنا دیتی ہیں آپ پاکستان سے گئے آپ کو کب آپ سے نقل مکانی آپ نے کی اور وہاں آپ نے اپنے تعلیم بھی جاری رکھی لیٹس یونیورسٹری سے آپ نے تعلیم بھی حاصل کی اور یہ ساری چیزیں یہ کتنا لمبا سفر ہے آپ کا دیکھیں میں ایٹی فائیو میں یہاں سے گیا تھا عام طور پہ پی ایسٹری میں چار پانچ سال لگتے ہیں میں نے اپنی پی ایسٹری دھائی سال میں ختم کی تھی کہاں سے لیڈز انگلینٹ سے اور میں ایک ون وے ٹکٹ لے کر گیا تھا اچھا کشتیاں جلا کے گئے تھے کشتیاں جلا کے پیچھے دیکھنا ہی نہیں تھا آپ کو نہیں پیچھے دیکھنا کا مسئلہ ہی نہیں تھا لیکن جو پیشن ہے آپ کا آپ اس پہ اگر آپ کو اعتماد ہے اور یہ آپ کو یقین ہے دیکھیں قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ میں شہد کی مکھی کو چھوٹی کو اور میں درخت کو وہی کرتا ہوں تو یہ جو آپ کے پاس جو وزدم ہے یہ تو اللہ ہی کی دین ہے لیکن اللہ اسی وقت دیتا ہے کہ جب آپ کے اندر تڑپ ہو آپ میں کھوج ہو آپ کے اندر جذبہ ہو تو ہم اس اعتماد سے گئے تھے کہ اپنی ہم پیشن کو چیز کریں گے واقعی اللہ مصدب الاسباب ہے ہم نے یہ کہہ دیا کہ فو بزو عمری لاللہ ان اللہ بسیرن بلے بات یہ ایک تو کائنات ہے اتنی وسیع بسیع کائنات ہیں اور اس کا آپ نے مشاہدہ کیا اور دوسری یہ کہ ذہن بھی ایک کائنات ہے پوری کائنات ہے اس میں جو آپ کی دراندازی ہے مہارت کی دراندازی ہے اس میں داخل ہوئے نیامپن آپ نے دریات کیا کچھ مہارتیں آپ نے لی یہ سب کچھ یہ جو آپ نے کیا ہے اس کو کہاں کہاں کو ریکنائز کیا انٹرنیشنی اور نیشنلی دیکھیں ہم نے جو پیشنی شروع کی تو ہم سمجھتے تھے کہ آپ کے دماغ میں بلینز او برین سیلز ہیں جی جی تو ہم نے کہا کہ اگر ہم کچھ چیدہ چیدہ برین سیلز سے ریکارڈ کر لیں تو تو شاید ہماری سمجھ میں اس کا فنکشن آ جائے ایک ایسے کام چیدہ چیدہ بڑے لیمیٹیٹ کا ہے مطلب جی کچھ دو چار چھے برین سیلز سے اس سے تو کام چلنے والا نہیں جی تو ہم نے بارہ سیلز سے ریکارڈ کے جو گنیس بک آف ریکارڈ میں بھی تھا آج تک کسی نے ریکارڈ نہیں کیا تو اس وقت مجھے اپنی جہالت کا احساس ہوا کہ یار میں کیسے سمجھا تھا کہ میں بارہ سیلز سے ریکارڈ کر کے میں تو ایسے سے پانی پہ چل رہا ہوں تو میں نے کہا کہ یہ کام ایسا نہیں ہو سکتا تو پی ایچ ڈی ختم کرنے کے بعد دیکھیں آپ کا برین بہت کامپلیکس ہے اس میں بلینز او برین سیلز ہیں تو اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ کو ایسی بی یک وقت گفتو شنید کر سکے ایک تو چیلنج یہ تھا دوسرا چیلنج یہ تھا کہ اگر آپ کا دماغ انجر ہو جاتا ہے چوٹ لگ گئی سٹروک ہو گیا کسی کو نسیان کی بیماری ہے کسی کو راشے کی بیماری ہے تو یہ جو برین سیلز مر جاتے ہیں یہ ریپلیس کبھی نہیں ہوتے لیکن ریسٹور ہو سکتے بھی جب ریپلیس نہیں ہوتے تو اس کو کیسے آپ صرف مینج کرتے ہیں آپ اس کو ٹریٹ نہیں کر پاتے تو ہم نے کہا کہ یہ ریپلیس کیسے کیا جائے سٹیم سیلز وہ برین میں کام نہیں کرتے تو اس برین کا جو فنکشن کھو گیا ہے اس کو حاصل کیسے کریں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اچھا ہم فوٹبال کا ایک مینج دیکھ رہے تھے تو مجھے کسی نے فون کیا تو میں نے فوراں فون اٹھایا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہاں تو تیس ہزار لوگ ہیں لیکن کوئی شخص مجھے میرے کچھ ڈیجٹ نمبر پہ فون پہ مجھے ٹریک کر سکتا ہے اور جب میں فون پہ بات کرتا ہوں تو سب کے پاس تو فون ہے لیکن میں براہ راست اس شخص سے باتیں کر رہا ہوں تو انجینئرز نے ملینز اف سیل فون کو ٹارگٹ کیا ہم برین کو کیوں نہیں کر سکتے تو لوگ کہنے گے اب کیسے کر رہا ہوگے میں نے کہا ہم سیمی کنڈکٹر چپ بنائیں گے جو برین سیل سے باتیں کریں گے اور وہ برین سیل اس سے باتیں کریں گے تو لوگ نے کہا یہ تو ہوئی نہیں سکتا چپ تمہاری بنائی ہویا ہے دماغ قدرت کا بنائی ہویا ہے آپ خیال ہی سمجھے وہ آپ کی جی وہ کہنے گے تو بائی لوجیکل ٹیشیوز ہائیں میں تو اتنے ڈیفرنسی یہ نہیں ہو سکتا تو ہماری ٹیم نے 2004 میں پہلی ٹیم تھی کہ جب ہم نے ڈائریکٹ برین سیلز کو سیمی کنڈکٹر کے ساتھ شادی کر کے ان کا نکاح پڑھا کے اور ان کی آپس میں گفت و شنید کروا دی تو نکاح آپ رہے تو اسی میں پھر ٹائم میکزین نے اس کو کور پہ شائع کیا ڈسکوری چینل نے شائع کیا اور تمام دنیا میں تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا سٹیپ تھا جس کی وجہ سے اب دماغ کی دنیا میں حلچل مچ جائے گی کیونکہ دیکھیں اگر جن لوگوں کے بازو کر جاتے ہیں آپ کا دماغ تو ہے لیکن بازو نہیں ہے تو اگر آپ مصنوعی ہاتھ لگا دیں اور وہ چپ آپ کے دماغ میں لگی بھی ہو تو جو برین سیلز ہیں دماغ کے سیلز ان سے جو وہ باتیں کرے گی تو وہ ایک ریموٹ کنٹرول بن جاتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ بالکل پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے بالکل ایک انقلابی تبدیلی آئی ہے آپ کی جو فیلڈ میں ایک ایسے انوکہ کارنامہ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے قوم کے لئے کہ یہ جو آپ سے ہوا اور جس کو ریکگنائز بھی ہوا اور یہ اس کی جو منزل ہے اس کا جو سفر ہے یہ آپ کی ابتداء آپ نے کی ہے اس کی ابتدائی وہ کاتا ہے آپ نے فیتا اب یہ کہاں تک ابھی آپ چلے ہیں اور کہاں تک سفر جانا ہے دیکھیں ہم نے ابھی تو اس کو ڈائیگناؤسٹس کی حد تک کیونکہ دماغ کا ایسا معاملہ ہے کہ آپ اس کو چھیڑ خانی زیادہ نہیں کر سکتے صحیح جو سرجن بھی اگر ٹیومر نکالتا ہے برین سے تو وہ ان حصوں سے گزر کے جاتا ہے جو نارمل ہوتے ہیں ٹیومر تک پہنچنے کے لئے تو جو وہ نارمل حصے ہیں دماغ کے ان کو بھی وہ ڈیمیج کر دیتا ہے تو دماغ میں آپ اتنی آسانی سے آپ کو رسائی نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو بہت کچھ ثابت کرنا پڑتا ہے جانوروں میں تجربات کرتے ہوئے تو جو ہم اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر کسی کے دماغ میں سیجر یا مرگی یا اپلیپسی کے جو دورے ہوتے ہیں تو ہم نے وائرلیس کھوکلیر ایمپلانٹ بنایا ہے جو آپ کے سیجرز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ابھی ہم آئی فون سے نگوشیشن کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اس کو سیجر ہو آپ کا سیل فون بجنے لگے وہ آپ سے کہے کہ تمہیں سیجر ہونے والا ہے بیٹھ جاؤ 911 کو ڈائل کرتا ہے اور آپ کے فون پہ جی پی ایس لوکیٹر کو آن کر دیتا ہے تو ایمبلنس والے کو آپ بھی ہوش بھی ہو جائیں تو اس کو معلوم ہے کہ آپ کہاں ہیں اب ہم نے اس کا انشاءاللہ شروع کر دیا ہے یہ ڈائیگنوستک کی حد تک آپ کی ٹیم تو ہوگی ہم نے مانا ہے کہ آپ ہم کہنے کے حقدار ہیں لیکن آپ نے جو کیا اس کا آپ حوالہ دیں ذاتی طور پہ جو آپ کی جہاں سے شروع کیا دیگ آؤٹ کیا آپ نے اس حقیقت کو دیکھیں وہیں سے اس کی ابتداء ہوتی ہے لیکن اب ایک اکیلا شخص انسان نہیں کر سکتا لیکن آپ ٹیم کے لیڈر ہوتے ہیں آپ ان کو ویژن دیتے ہیں ٹیم لیڈر کے طور پر پہلا خیال آپ کے لیے میں اور ایکسپیرمنٹس بھی ہم خود ہی کرتے تھے کیونکہ کوئی اور تیار نہیں ہوتا تھا کہنا کہ تم لوگ پاگل ہو یہ کام نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ کہ اب ان مراحل پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ اگر آپ کا سیجر سپریڈ ہوتا ہے تو وہی چپ جو ہے آپ کے برین سیلز کو سب ڈیو کر دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں کام آرام سے بیٹھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں جو ڈرگ کی جن کو ایڈکشن ہے دیکھیں اگر آپ کو خدا نہ خواستہ سیاتک کا ہے تو آپ کی جو سیاتک نرو ہے یہ پین کی جو ہے سنس انفرمیشن کو آپ کی سپائنل کورٹ سے دماغ تک لے کر جاتی ہے اچھا وہ جو سیل ہیں سی فائبرز وہ ان کے فائرنگ کا ایک خاص پیٹرن ہے اچھا وہ ایک خاص فریقونسی پہ تو جب آپ ان کی فریقونسی کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں اور وہ ڈیکوڈ کر کے آپ نے سیل فون کا نمبر پروگرام کر دیا جو آپ نے اس کے اندر اپنی جہاں وہ تمام بیماریاں کو سم ڈال دیتے ہیں وہ سم لوکل نمبر کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے کہ اسی نرف کے اوپر وہ اپنا جمود قائم کر دیتی ہے ابزہ کر دیتی یہ کنڈکشن کو وہیں پہ بلوک کر دیتی ہے تو وہ پین کبھی بھی آپ کی سپائنل کورڈ اور برین تاکھ نہیں ہے یہاں ایک سوال عجیب سا پیدا ہوتا ہے جب آپ اتنی مہارتکار آپ کے کام میں ہے کہ آپ جو ہے پین سیز کر دیں وہ آگے نہ جائے تو آپ تو انسان کو بیبس بھی کر سکتے ہیں آپ تو عالمی جنگ میں جو ہے کسی کو جتا سکتے ہیں کچھ کو ہرا سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بیبس انسان ہو رہا ہے تو اس پہلو پہ ابھی جو ایٹم بم بنانے والے والا الزام آپ پہ تو نہیں آئے گا دیکھیں ہمارا مقصد کام یہی ہوتا ہے کہ ہم تعمیری مراحل سے گزرتے ہیں کہ کسی بچے کے چہرے پہ اگر مسکرات آ جاتی ہے کوئی انسان ایک آرام سے سانس لے سکتا ہے تو اثر ہماری ایفرٹس کا مقصد یہی ہوتا ہے لیکن دیکھیں جن لوگوں کو ڈرگ کی اڈکشن ہے جن کو نشے کی بیماری ہے ہمیں پتا ہے کہ آپ کے دماغ کا کون سا حصہ اس کو کنڈک کرتا ہے تو آپ نے سب کورٹیکل ہی اگر ایک چپ لگا دی تو وہ چپ تو سوتی رہتی ہے اس وقت تک جب تک کہ ان حصہ میں جب وہ الارم بچتا ہے تو اسی کی گھنٹی بچتی ہے اور اس کو پتا ہے تو وہ نیوٹرون کام کرنے لگتے ہیں بلنگ کرنے لگتے ہیں تو وہ اسی سیلز کو جہاں سے آپ کی کریونگ آتی ہے وہ اس پہ اس کو بلوک کر کے آپ کی جو کریونگ کی سینسیشن ہے آپ کی جو ہڑک کہتے ہیں جس کو اس کو وہ وہیں بلوک کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو یعنی نشے کی جو آپ کو وہ ہے وہ اس کی حص جو ختم ہو جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے ہم نے چوہوں پہ ایکسپیرمنٹ کیے اسی حصے میں دماغ میں ہم نے چپ لگا دی اور جب بھی وہ ایک لیور کو دباتا ہے چوہا تو وہ اس کے ریوارڈ کا جو ایڈکشن کا سینٹر ہے وہ سٹیملیٹ ہوتا ہے تو وہ چوہا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ وہ کچھ اور کام کرتا ہے وہ لیور ہی دباتا رہتا ہے اس کو اتنا مازہ آتا ہے تو یعنی آپ ذہنوں کو قابو کر سکتے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ظاہر ہے میں ہم ذہن کو قابو تو نہیں کرنا چاہئے آپ تو ذہنی آزادی کے قائل لوگ ہیں کہ وہ زیادہ سوچے کھلے دماغ سے اور کھلے دل کے ساتھ زندگی کو انسان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ جب حالت یہ ہو جاتی ہے جو نشاو لوگ ہیں نشچی ہیں تو آپ ان کا بہت آسانی علاج کر سکتے ہیں بغیر کسی میڈکیشن کے یا بغیر ان کو کہیں رکھے ہوئے آپ اس کی جو ریفلیکس ہے برین سیلز کی آپ اس کو مقمر طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں آپ جو نفسیاتی امراض ہیں جو obsessive compulsive behavior ہے کچھ لوگوں میں یا ADHD ہے جن لوگوں میں ان کو بھی آپ اسی طریقے سے چپ کے ذریعے سے آپ manage اور control کر سکتے ہیں یہ تو hypnotized کے قسم ہو گئی ہے کہ hypnotized آپ کر دیتے ہیں اس کو message دیتے ہیں اگر اس کا ذہن تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا order جو اوبے کرنے لگتا ہے تو اسی صورت پر بنایا ہے آپ نے کہ انسان کو وہ جو messages پہنچیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں react کریں اب تو دیکھیں لوگوں نے انسانی جو دماغ کی interworkings ہیں ان کو اگر آپ جیسے آپ کی cortex ہے یا آپ کا limbic system ہے جس طرح سے آپ کی دماغ کی information یا آپ کا conscious ہے یہ process ہوتا ہے اگر آپ ایک robots کو یہ سب چیزیں وضیعت کر دیں تو وہ آپ کی طرح سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے میری طرح سے جھوٹ بول سکتا ہے محبت بھی کر سکتا ہے نفرت بھی کر سکتا ہے اس کے اندر ساری انسانی خسلتیں آپ transfer کر سکتے ہیں تو لیکن اس کی لئے جو conscious ہے دیکھیں data جو ہے وہ information ہے information knowledge نہیں ہے knowledge wisdom نہیں ہے wisdom کے لئے conscious کی ضرورت ہے اور یہ conscious صرف اللہ نے انسانوں کو وضیعت کیا ہے اور یہ conscious میرا conscious آپ کے conscious سے بلکل مختلف ہے میرے ذہن میں بلکل بھی یہ خیال نہیں ہے اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں صحیح تو اگر میں اس کو decode کر لوں میں آپ کے ذہن تک رسائی حاصل کر لوں تو پھر آپ تو دیکھیں پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ ذہن ذہن کر رہے ہیں جو مدھبی طبقہ ہے اور وہ ٹھیک ہی ہے کیونکہ ہماری آیات ہیں حدیث ہیں سب کچھ ہے کہ یہ دل ہے یہ لوتڑا ہے اس کا کام احساس ہے اسی یہی نیتوں کا فیصلہ یہی ہوتا ہے تو یہ دل اور دماغ کا یہ جگڑا ہے آج اس کو سولف کر دیں دیکھیں قرآن میں آپ کے سیٹ آف انٹلیکٹ جو ہے وہ ہارٹ کو قرار دیا فلسفہ میں بھی دل کو اور قرآن نے اس کو فواد کا لفظ استعمال کیا وہ فواد جو ہے وہ سائنو ایٹریل نوڈ ہے جہاں سے آپ کی ہارٹ کی ایمپلس ٹرگر ہوتی ہے صحیح تو جو قرآن نے یا ہمارے ہاں فلسفہ میں دل کو اہمیت جو دی گئی ہے اس کی بڑی وجہ اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ایک ہی ہے لیکن جو رحیم اور رحم میں فرق یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم جو ہے وہ بطن مادر سے آتا ہے جی رحم تو اللہ نے کہا جس طرح ماں بچے کی نگداش کرتی ہے اس کو شعور نہیں ہوتا اس کو آزا دیتی ہے زندگی دیتی ہے اس طرح سے میں دیتا ہوں تمہارے بغیر مانگے ہوئے تمہارا شعور نہ ہوتے ہوئے اور جو رحیم ہے وہ باپ والی شفقت ہے کہ یہ 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 کرو گے تو ملے گا تو جو ایمفیسس رحم پہ ہے تو دل جو ہے وہ صلح رحمی ہے جو خون آپ کے دماغ کو سپلائی کرتا ہے تو آپ کا بیس سے پچیس فیصد خون آپ کے دل کا دماغ کو جاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے اگر یہ اپنی سپلائی لائن بند کر دے تو آپ کا دماغ کام نہیں کر سکتا جو ایک برین سیل ہے اس کو اتنی ہی انرجی چاہیے جتنی کہ آپ کے ٹریپل سیون کو بور بارڈی ویٹ اس کے بغیر آپ کا دماغ کام نہیں کر سکتا تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے سورس کی طرف جب ہی کہا ہے کہ ماں کے پانک کے نیچے جنت ہے تو آپ کو ڈراؤ کیا ہے کہ جو صلح رحمی ہے اس کو تم پہلے پہچانو کہ تمہیں دیتا کون ہے تمہیں زندگی کون آتا کرتا ہے اور دوسری بات کہ اگر آپ ہارٹ کے سیلز کو دیکھیں تو ان کا فنکشن اور ان کی تمام کنڈکشن آف ایمپلسز نیرو ٹرانس میٹرز جو وہ کیمیکل کامپونڈ استعمال کرتے ہیں وہ سیم ہیں جو برین کے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہارٹ کو خالی لوتھڑا نہیں ہے وہ صرف دھڑکتا ہے وہ میکینیکل پومپنگ مشین ہے لیکن اس کو پمپ کرنے کے لیے بھی برین سیلز کا ہونا ضروری ہے اب آپ دیکھیں ہمارے اکثر کہتے ہیں مجھے گٹ فیلنگ ہو رہی ہے میرا دل ایسا بیٹھا جا رہا ہے آپ دیکھئے کہ دماغ سے زیادہ میری گٹ فیلنگ ایسی ہیں تو گٹ فیلنگ کرتے تو وہ بھی دار و مدار دماغی پہ ایسی طرح سے آپ کا دل ہے اس کی ساخت وہی ہے جو برین سیلز کی ہے لیکن اللہ نے جو متصل کرنے کے بعد جو دینے والا ہے اس کو فضیلت دی کہ دیکھو اس کو مت رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مانگتی ہے اور وہ یقین مانگتا ہے اور یہ ثابت کا ثبوت مانگتی ہے اس جگڑے کو آپ کی گفتگو میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی کنفلکٹ ہے نہیں کیونکہ تمام آپ کے حوالے سائنس کی جو لوجک ہے اس سے مل رہے ہیں تو اور آپ کیا محسوس کرتے اس کنفلکشن کو دیکھئے میں اگر کوئی اچھا مضمون لکھوں جس میں میں اپنی اقل فہم و فراست کو سمو دوں اور وہ سائنٹیفکلی میں کہوں کہ یہ بہترین میں لکھ سکتا تھا میں نے لکھا ہے لیکن اگر آپ یہ روشنی بند کر دیں تو میں اپنے لکھے مضمون کو پڑھ نہیں سکتا تو یہ آپ کا فیت آپ کا ایمان آپ کے علم کو اصل معنی فرام کرتا ہے ورنہ یہ بیکار ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس میں اور مذہب میں تضاد ہے یہ بالکل غلط ہے اب دیکھیں حضرت عیسیٰ کی خلقت جو تھی وہ ہیومن کلون کا پہلا ایکسپیرمنٹ تھا صحیح صرف ماں سے بغیر باپ کے اللہ نے بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ کو خلق کیا میں اپنی لیب میں اب صرف ایک عورت سے میں ایک بچہ پیدا کر سکتا ہوں بغیر باپ کے ہوتے ہوئے آپ اس دور میں اس دور میں ہیومن کلون کے جو ہو رہی ہے ہاں یہ اس دولی جو تھی اور انیم ہیومن میں بھی چینیز اور جیپنیز کوئی مسئلہ نہیں آپ کو خلق کر حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے تو وہ پوچھنے لگے اللہ تو زندہ کیسے کرے گا اتتے عرصے کے بعد جب ہٹیاں گل جائیں گی سب کچھ تو اللہ نے ان کو گدے کے ساتھ سو سال کے لئے سلا دیا سو سال کے بعد اٹھایا یہ کیا ہوا یہ گاؤں یہ ختم ہو گیا تم تو سو سال پرانی بات کر رہو تو سو سال گدہ نبی کے ساتھ سو گدہ گدہ رہ پکڑ کے آپ پھینکیں تو وہ بلکل کرچے کرچے ہو جاتا ہے شیشے کی طرح سے لیکن جیسے ہی سپرنگ آتا ہے اس میں ویسی ہرکر پیدا ہوتی ہے وہ اٹھ کے پھر چلنے پھر لگ جاتا ہے یہ جو سانجدان میں کچھ زیادہ ہوتی ہے اور جو جمالیات کو حسن کو آپ اسے کئی گناہ زیادہ دیکھتا ہے یہ اپنے آپ کے دماغ کے بارے میں بھی بتائیے کہ اپنے نفس کا مطالعہ کرنے کا حکم ہے تو آپ کائنات کو سمجھیں تو آپ بھی کیا واردات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ یہ سمجھتے کہ بہت اللہ کا کرم رہے میں اور آپ کو دیس تینگوش کر دیا امتیاز دے دیا ممتاز کر دیا مختلف کر دیا انسان کی اوپر والا ہاتھ کر دیا انسان کی خدمت کے لیے معمور کر دیا یہ کون سی سوچ کون سے پیٹرن دماغ میں کام کرتا ہے بڑے لوگوں کا آپ تو بڑے لوگ نہیں کہ دیں گے لیکن ہم تو کہیں گے کیونکہ ہمیں انکسار ہی نہیں کر نی ہے تو یہ کیا ہے دیکھئے آپ کا سوال غورا سا گھمبیر بھی ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک ہماری ذمہ داریوں کا تعلق ہے دیکھئے پہلے تو ایک شخص جو پڑھتا نہیں وہ اس سے کہیں بہتر نہیں جس کو پڑھنا نہیں آتا ہم نے اپنے ذہن کو آہستہ معاف کرنا شروع کر دیا میں کوئی بھی چیز جب آپ کوئی علم کے لیے کسی چیز کی تلاش ہو تو آپ فورا گوگل پکڑیں گے بجائے اس کے تھوڑا سا کتابیں دیکھیں لائبری جائیں آپ نے وہاں سے جو بھی جواب نکالا وہ اٹھا لیا اسی طرح سے انویشن کے لیے ہم نے اپنی ذہن کو سوچنا کا جو عمل تھا اس کو ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں اب آپ کے بارے میں گوگل کو آپ سے زیادہ پتا ہے ہماری اس وقت گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے صحیح تو ہم نے اپنی زندگی کو جو مہور تھا وہ اپنی ذات سے ہٹا کر ہم نے اور چیزوں کل جا ہے وہ قرائے پہ دے دیا سمجھ لیجے آپ کو تاہوں وہاں یو ایس میں ایک لڑکی تینیجر تو وہ منیسوڈا کہ یہ کیا بےہود کیا تو میری بچی کو تم انکاریج کر رہے ہو کہ وہ جا کے پریگننٹ ہو یہ کیا بےہود کی ہے مت کرو یہ انہوں نے معافی مانگی فون رکھ دیا اچھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ بچی پریگنٹ ہے اچھا ایک ہفتے کے بعد داپ نے اسے فون کیا کہ سو ہم لوگ نے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اگر آپ اس طرح سے آپ دیتے رہیں گے تو ہم اپنے اور جو ان بارحائل سے گزریں گے کہ ہمارا کام نہیں دوسری دیکھی بات ہماری میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو پیدا کیا ہے امتحان کے جس کو غربت بیماری افلاس بھوک ہے اس کے سور کا امتحان ہے جس کو اللہ نے دولت دی اس کی دولت کا امتحان ہے کہ یہ کہاں سے آئی کہاں جا رہی ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کے علم کا امتحان ہے کہ تم نے اس کا مسرف کیا 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 اور جس سے شیئر کروں اس کے ساتھ بات رہو یہ تو ٹھیک ہے بہت زبرت آپ نے واضح کیا میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو آپ انرجائل ہیں اور بہت آپ کا دماغ جو ہے انوال رہتا ہے تو آپ کی کیسی رویہ ایسے ہوتے ہیں کہ میں یوں پڑھوں یوں سوچوں لائبری میں جاؤں تجربہ گاہ میں جاؤں مجھے یہ کر دینے چاہیے وہ بیچینی وہ تشفی وہ عجیب جو کشمکش ہے اندر کی اس کے بارے میں ہم ایک سائنجدان سے مل رہے ہیں تو ہمیں تو سائنجدان یہ دستیاب ہی نہیں ہوتے بچارے تو اب آپ یہ بتائیں کہ اندر کی کشمکش کے نتیجے میں اتنا بڑا جو کام ہوتا ہے خدا نے آپ کو جو ایک میکنزم دیا ہے انوکھا میکنزم دیا ہے سے لوگ آپ کے مشین کو اس دماغی مشین کو اس توفے کو عظیم توفے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک مختلف آدمی ایک مختلف یہاں نہیں ہے مگر روشنی وہیں پہ ہے تو ہم نے اپنے دائرے علم کو اور دائرے اختیار کو اتنا محدود کر دیا کہ ہم ایک ہی جگہ ایک کوئے کے منڈک کی طرح سے وہیں پہ گھومتے رہتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی لگن کے ساتھ جذبے کے ساتھ کہیں کہ میں میں اندھیرے میں جانے کے لیے تیار ہوں میں رسک لوں گا جو ہوگی دیکھی جائے گی تو سائنس میں بھی جب آپ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دن قدرت کہتی ہے دیکھو یہ دیکھ رہے تھے نا اور اس وقت کوئیسے بند ہوتی ہے اور آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی فرشتے نے چھو لیا آپ کشف المحجوبات آپ جو فرشتے نے چھو لیا تو ایک دفعہ جب آپ کو چھو جاتا ہے تو پھر آپ نہیں رہتے پھر آپ کے اندر ایسا تجسس ایسا انتشار ایسا انقلاب اور ایسی وحشت پیدا ہو جاتا پھر وہ کہتا ہے اللہ نے آپ سے کہا جب انسان کو خل کیا تو فرشتوں کو بھی یہ نہیں تھا کہ اس بات کا علم نہیں تھا جس کے سوالات آدم سے کیے گئے ورنہ تو ماذا اللہ تو پھر انصاف نہ کرتا جب ان سے کہا کہ اسما نام بتاؤ انہوں نے کہا ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے بتا دیا اب اگر اللہ میں کلاس روم میں کسی ایک استاد شاگرد کو لے کر چلا جائے اور اس کو سارے جواب بتا دے اور پھر وہ کلاس کا امتحان لے تو وہ عادل تو نہیں ہے تو وہ انصاف کے تقاضیوں کے خلاف ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا یہ تو ہمیں نہیں معلوم یہ کیا ہے تو آدم نے ناموں کے ساتھ شخصیتوں کا تعرف کروایا تو نون سے اپنے ان نون کا اخترار کر لینا نالج کو نکال لینا یہی ہماری فضیلت کی بنیاد تھی اس لئے انسان کو شرف المخلوقات اللہ نے قرار دیا اور کہ اب تم سجدہ کر لو سجدہ علم کو کیا اور علم ہی ہماری مراث ہے علم ہی کی وجہ سے آپ اللہ کو معلوم تھا کہ اس نے جو انسان کو خلق کیا عبادت کیلئے نہیں کیا فرشتے ہیں وہ رقوع و سجود میں ہے اس نے کہ آپ ذہن کو محدود صلاحیت دے لیکن وہ دے گا عطا اسی کو کرے گا جو اس کے لیے پیاسا ہے اس کی خوج میں ہے وہ کہتا ہے اور ہم کوئی بھی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اندی آئین جہا ہمیں تھوڑی سے اسرار اور رموع ظاہر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ جو کلیکنگ ہوتی ہے جو بلنکنگ ہوتی ہے ایک تو تھنکنگ ہے کہ آپ کتاب سے فارمولو سے بیٹھ لیکن سائنس دان کو ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے اس کو بلنکنگ قدرت کی طرف سے ہوتی اس کو الہام ہوتا ہے اگر مکھی کو وہی ہو سکتی ہے تو اپنے اپنے دائرے میں اپنے مرتبے میں انسان کو بھی تو کچھ ہو بلنکنگ کی کیفیت کیسے ہوتی ہے بلنکنگ وہ ہی ہے جیسے میں اس کی مثال دوں خواب کی طرح سے جب انسان خواب دیکھتا ہے تو آپ کا برین آپ کی ہارڈ ڈرائیو کو بیک اپ کر کرتا ہے تو وہ بیک اپ اتنی تیزی سے کرتا ہے اس کو باز دفعہ ریورس آرڈر میں کرتا ہے کہ آپ کو ایک ایمیج کر دیتا ہے تو وہ آپ کو ایک الہامی ایک کیفیت سمجھ لیجیے یا بعض لوگوں کو جا ریورس کیسے کیا مزد تھوڑی سی برین یعنی برین پوری آپ کی ہار ڈرائی کو دیکھتا ہے تو وہ آگے پیچھے جاتا ہے کہ اس میں سے کون سی چیز ایپورٹن ہے جیسے آپ ریکارڈ کر رہے ہیں آپ جا کے اس میں کہیں گے کہ جہاں ڈاکٹر صاحب نے پھٹری سے اتر گئے تو اس کو کٹ کر دو کٹ کر کے آپ نے پیس جوڑ دی ہے تو دماغ آپ کے ان ایکسپیرینس کو جو آپ نے اس کو چیلنج کی ہیں وہ ان سے ان چیزوں کے نتائج اخص کرتا ہے لیکن اگر آپ دن میں نیپ لیتے ہیں تو آپ سوچتے سوچتے کچھ سو گئے تو بہت سی چیزیں آپ تو جاؤ لیکن سوچ جیسے آئنسٹین لگا تھا کہ دماغ جو ہے وہ بہت ہی اس کو استعمال کرنا سب سے مشکل ترین محنت والا عامر ہے اسی لیے بہت کم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ law of attraction کی بات ہو رہی ہے کہ آج تکل تو یہ چیز آگئی ہے آپ خواہش سوچتے رہتے ہیں تو وہ چیز جو ہے آپ پہ آیا ہو جاتی ہے آپ کے قریب آ جاتی ہے آپ کے زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور اس سے نئی باتیں نکلتی ہیں آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ مسلسل جب سوچتے رہتے ہیں دیکھیں اللہ نے یہی کہانے کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے غار کیوں نہیں کرتے تو اب جب ہم جیسے جاہل لوگ جب قرآن بھی پڑھنے لگتے ہیں تو پہلے پارے کے دوسرے سورے میں ہی ہم اٹک جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد نقطہ ہے اب ازالک الکتاب اللہ رائب فی ادلل آیت ہے متقین کے لیے کیا بات کر رہ بھائی اے بی سی سے تم نے کتاب شروع کی تین الف بی دے دی اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ یہ کتاب یہ ہے یہ کتاب وہ ہے یہ کیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کی آلبرٹ آئنسٹین کی تیوری ریلیٹیویٹی ہے ای ان کو رازوں کو جو افشا کرے گا وہ وہی ہے جو سوچتا ہے جس نے اندی تقلید میں اس کو مان لیا اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہے ہم لوگ ایسے ہی اٹک جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت سلمان نے کہا کہ تخت بلکیس کو لانے والا جن تھا وہ کہنا آپ کا دربار برخواست ہونے سے پہلے لے آؤں گا تو جناب برقیہ تھوڑا سا قرآن کا تھوڑا سا کتاب کا علم تھا کہتے ہیں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا تو علم کے لیے علم ہونا کسی بھی عمر کے لیے ضروری ہے طاقت کا ہونا ضروری نہیں ہے تو دیو وائکل جنت ہمیں اٹھا کے لے آتا تو انہیں کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو تخت کے سمیت لے آؤں گا تو یہ قرآن نے دیکھیں ہماری مذہبی تعلیم نے ہم کو ایسے ایسے انہی انکوریجنگ پرنسیپلز دی ہیں لیکن ہمارے ہاں ہم ہر چیز کو شرک یہ بیدت ہو گئی یہ بیدت ہو گئی یہ بیدت میں آج کیسے ہو سکتی ہے لیکن لائٹ ہے سپیڈ آف لائٹ سے ٹرائول کریں تو کوئی وہ نہیں ہے بچہ سوچے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ورم ہول کیا آپ نے کائنات کو فولد کر دیا جو ہو سکتا ہے جو فولد ہوئی تو آپ ایک کونے سے دوسرے کونے میں آپ کو پھلک پکتے ہوئے دروازہ بھی کنڈی ہل رہی جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ایک دماغ بن گیا ہے بس وہ کام کر رہا ہے وہ ہی آپ کی کائنات ہے وہ ہی جس کا دماغ ٹھیک ہے تو آپ کے ساری نعمتیں آپ پر آسان ہیں اگر دماغ خراب ہو گیا تو کلاپس ہو گئے آپ فیل ہو گئے نکام ہو گئے یہ ہی ٹروٹل کہانی ہے اس کا تعلق اوپر والے سے چوب عظیم ہے اس سے جوڑتے نہیں یہ ان کے ساتھ کیا علمیہ ہے دیکھ علمیہ ان کے ساتھ یہ ہی ہے کہ absence of evidence is not the evidence for absence ہاں ٹھیک ہے اب سائنس دان بھی جنہوں نے جو یعنی theory of light تھی جنہوں نے string theory تھی big bang کی theories تھی اب وہ سب کلیپس ہو گئی آپ کہتے کہ ہر چیز سے فیزک سے آپ ثابت کر سکتے ہیں لیکن 70% تو dark matter ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے dark matter کیا ہے آپ کوئی theory apply ہو ہی نہیں سکتی آپ اپنی سہولت کیلئے چاہے کہہ دیں کہ خدا نہیں ہے تو خدا کو دستیوں کو فرق نہیں پڑتا انہوں نے دروازے بند کر دی ہے اب ہم ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس نے اس کو خلق کیا کیسے خلق کیا ایک سوال ہے جو کھٹکتے ہیں سوال وہی میں پوچھ رہا ہوں ایک طرف تو ہے ایمان و یقین کے لوگ جو جانتے ہیں کہ ہمارا لنک ہے جب ایک سیلیکون جو ہے وہ اس سے ملتی ہے لنکیج ہے اور دوسری طرف جو ہے لیکن بڑی سائنس کی دنیا میں بہت بڑے بڑی نظریات لے آتے ہیں کارنامے لے آتے ہیں بڑی انہوں نے جو شاید کسی نے بل بنایا ہمیں نہیں متا تو یہ جو وہ اس طرف اتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ ایمان و یقین کا وہ جو دخل ہے وہ ان کے کام نہ ہے تب بھی ایسا ہو جاتا ہے دیکھیں یہ فیشنیبل تینگ ہے آپ کتنے بڑے سائنٹس سے بات کریں تو آپ کو کہیں کہ کوئی ایسی انٹریٹی ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے یہ خود بخود نہیں ہو سکتی آپ ایک بڑا سا ڈرم لے لیں اس میں آپ گاڑی کے سارے پرز ڈال دیں نٹس بھی ڈال دیں بولٹس بھی ڈال دیں آپ اس کو بزیلین یئرز تک شیک کرتے رہیں ان میں سے دو سکرو بھی اس کے اندر نٹ اور بولٹ ایک ساتھ نہیں آئیں گے تو کائنات میں یہ سوکھی بیہیویر ہو نہیں ایسا ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور وہ علم جس کی وجہ سے وہ قادر مطلق بھی ہے اور جس کی وجہ سے جس چیز کو چاہتا ہے جیسے کر دیتا ہے سائنٹس جا رہے ہیں آپ کے نظر میں روحانی شخص بھی ہوتا ہے اور آپ جس طرف جا رہے ہیں تو کئی میٹس ٹوٹ جائیں گے انسان جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزہ ہے تو آپ مراوہ انسان پمپ کرتے ہیں آگے مراوہ انسان زندہ بھی ہو رہا ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کی سیلیکون ہے برین سے اس میں جو ہے امراض بھی دون ہو رہے ہوں گے اور یہ ایک نئی دنیا جو جا رہی ہے کریشن کی طرف ایک نئی دنیا ہوگی اس کی شکل کیا ہوگی اور وہاں عقائد کی کیا اہمیت رہ جائی دیکھیں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے آپ مائٹی ہے جس نے خلقت کی ہے وہ اسی نہج سے اس کا یعنی آپ کے اندر ریسپیکٹ بھی اور آپ کا عقیدہ بھی اتنا ہی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے حضرت علی نے یہ تو کہا تھا کہ اگر کائنات کے سارے کرٹنز بھی ہٹا دیا جائیں تو میرے ایمان میں برابر جو اگر آپ کو یقین آئیں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں کارنامہ کر دوں گا آپ کا یقین آپ کو کیا تبدیل ذہن میں لاتا ہے دیکھیں جو ایسے کیلی جن کو دارک کاری کوٹریوں میں بند کر دیتے ہیں تو ایک ہفتے کے بعد ان کا دماغ خود سے ایک ایسی ایمیجری کرتا ہے کہ وہ باہر ہیں بلو سکائی ہے ہوا ان کے سامنے سے چل رہی ہے پرند اڑ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر آپ پس ماندگی میں جی سکتے ہیں اپنے تصورات دنیا میں جی ہاں تو وہ ایمیجنیشن ہی ایسی چیز ہے جیسے اگر کوئی کپل ہے دماغ جو ہے وہ گریونگ آسپیکٹ کو بھی مینج کرتا ہے زندگی کا ایک باقی بندوبست ہے کہ انسان اگر محروم ہو جائے تو وہ خدا بندوبست کرتا ہے کہ اس کے جینے کا سامان کر دیتا ہے اور تخیلاتی اور تصوراتی دنیا میں اس کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے اور زندہ ہم اس کا استعمال ہم جیسی قوم جو ہے نا تیسری دنیا کے ممالک میں بچنے والی قوم اس کا کیا استعمال بہترین استعمال کس طرح کیا جانا چاہئے اور کیا کیا کرنا چاہئے دیکھیں ایک تو خود اعتمادی اپنے پر یکھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہو کے مایوس نہ آنگن سے اکھاڑو پودے برسی ہے تو بارش بھی یہیں پر ہوگی تو ہمارے ہاں ٹیلنٹ پول کی کمی نہیں ہے لیکن آپ ان کو مواقع فراہم کریں آپ نے کسی اگر چیز کو کہتے نا ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی سہن میں پنجرہ رکھتے تو آپ ذہنوں کو اگر آزاد کریں گے ان کو اپورٹونٹیز دیں گے تو کوئی انگریزوں کے دماغ کوئی کوئی ایسے سپیریر نہیں مشیشے میں خود کو دیکھتا ہوں مجھے صفر نظر آتا ہے بگ لوسر اور اپنی جہالت کا مجھے اور احساس ہونے لگتا مجھ سے بڑا تو جہالی نہیں اس سے پہلے بہتر تھا ان سب چیزوں سے دیکھیں اس کے لئے یہی اہم کہ لوگوں سے کہیں کہ پرسن ہو کچھ ریڈ اس نو بیٹر دن پرسن ہو کن نو ریڈ علم کو آپ ذریعہ معاش نہ بنائیں ایک آپ عبادت سمجھ کے حصول علم کریں تو لوگ جب مسلمان یہ سب کچھ کرتے تھے تو ہم چھے سو سال پہلے یورپ سے کی سرجری کر رہے تھے ہزار سال پہلے یورپ سے ہم لوگ ہمیں انیٹمی پتا تھی اب حضرت مریم کی رنیسانس کی بینٹنگ دیکھیں بی بی مریم کی انہوں نے کپڑے پہنے میں مسلمانوں کا ریشن تھا اس پہ قرآن کی آیت ہیں ان کے سارے سینٹ اسی میں دفن تھے تو ہم نے جب علم کو اور گلوبل پرابلم کو سال کرنے کے لیے اپنی اجتماعی صلاحیتوں کو بروے کار لائے تو ہم نے دنیا کو بدل دیا اسی کی ضرورت ہے ایک لحاظ سے تو یہ بات ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی بات بھی ہوئی اور بہت سارے پہلو جو ہے بات ان کے ظاہر کے خند پہ اظہار ہوا اس کا انکشاف ہوا اور پیغام بھی ہمارا ملا ہے ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے اس وقت اجازت چاہیں گے لیکن آپ کو ہم بلائیں اپنے سٹوڈیو میں بلائیں بات چیت کریں کیونکہ ایسے بیدار مغز ہمارے ساتھ رہیں گے ان کا پیغام پہنچتا رہے گا ان کا کام دیکھا جائے گا تو ہم منزل کوئی شناف بھی کر لیں گے اور منزل پر پہنچنی کا سفر بھی شروع کریں گے اور منزل پہ کامیابی سے پہنچ بھی جائیں گے ہم ساری قوم آپ کو سلام کرتی ہے تو ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا اس لئے ہم یہ چاہیں گے کہ دکٹر صاحب سے ہم نے آج جو بھی کچھ کیا اس کی فیل موسیقی